بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میپ ریٹنگ تو میپ ریٹنگ کی جب بات کی جائے یا جو ہمارے پاس سامنے کچھ انفرمیشن ہوتی تو ہم ان کو صحیح طریقے سے انڈر سٹینڈ اکثر نہیں کر پاتے یا ان کی جو سکیلنگ ہوتی ہے یا جو پوزیشن ہوتی ہے وہ جو لکھی ہوتی ہے وہ صحیح طریقے سے ہم نہیں سمجھ سکتے لیکن انشاءاللہ آج کی لیکچر کو لینے کے بعد آپ اس پوزیشن میں ہو جائیں گے کہ جب بھی میپ کے بارے میں کوئی بات کی جائے یا کوئی ریڈنگ آپ کے سامنے آئے تو آپ کمپلیٹلی اس کو انڈر سٹینڈ کر پائیں گے آج کی لیکچر میں ہم کیا کیا پڑھنے لگیں learn about the elements of map کیا کیا latitude longitude hemisphere direction time zone scale map legends ان سب چیزوں پر ہم بات کریں گے جن کو انڈر سٹینڈ کرنے کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور واسطہ بھی پڑھتا رہتا ہے write a paragraph discriminatory کہ یہ ہے تو اجنا اس پہ ہم نہیں کم کریں گے ابھی سب سے پہلے بات ہم کرتے ہیں latitude and longitude کی the earth is divided into lots of lines called ایک latitude ہوتی ہیں ایک longitude ہوتی ہیں تو آپ کو پتا ہے جب ہم map بناتے ہیں تو map اس طریقے سے ہوتا ہے اور اس کی اوپر والی direction north ہوتی ہے اور نیچے والی south اور right side والی east اور left side والی west تو جب ہم equator الگ الگ سے divide کرتے ہیں اس پورے نقشے کو تو جب ہم east اور west کی بات کرتے ہیں جو کہ ہمارا یہ map میں دوسری اگر ہٹا دوں تا کہ آپ understand کرتے ہیں سہی طریقے سے جے جو یہ جو ہمارا جب ہم east اور west کی بات کرتے ہیں تو اس طریقے سے جو ان کی لائنیں کرتے ہیں distribute کرتے ہیں ان کو اپس میں اور یہ اوپر والی ساری جو ہیں تو اس کو ہم latitude کہتے ہیں اور یہ جو لائن ہماری ہوتی ہے اس کو ہم equator کہتے ہیں اور جب ہم map کی north اور south pole کی اپس میں بات کریں اور ان کو ملانے والی لائنوں کی بات کریں تو ان کو ہم longitude کہتے ہیں جیسے کہ پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا latitude جو لائن جائیں یہ east اور west میں run کرتی ہیں اس کو میں تھوڑا سا اگر بڑا کر دوں تو یہ دیکھیں یہ جو ہمارا equator ہے یہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے یہ side ہے ہماری east اور یہ ہماری side ہے west اور یہ ساری لائن 0 ڈگری پہ ہے جب بھی آپ بات کریں گے تو its mean کے 0 ڈگری کے قریب تر ہے اچھا تو اس کو ہم کتنے ڈگریز تک لے کے جاتے ہیں 10 20 30 40 50 60 70 80 اور 90 یعنی کہ ہم 90 ڈگری تک اس کو north pole کی طرف اور 90 ڈگری اس کو ہم south pole کی طرف لے کے جاتے ہیں اور اس طریقے سے یہ total تقریبا exactly 180 ڈگری بن جاتا ہے تو اسی کو ہم جب map reading کریں گے تو اس کی بھی ہمیں ضرورت پڑے گی خیر آگے چل کے ہم ساری چیزیں one by one clear کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے یہاں پہ آپ کو ابھی latitude کے بارے میں understand کرنا ضروری ہے اور یہ ڈگریز کو یاد رکھنا آپ کو ضروری ہے کہ ہم 90 ڈگری north اور 90 ڈگری south کی طرف move کرتے ہیں equator سے اور equator zero ڈگری پہ قیم ہے اس کے بعد آتی ہیں ہماری longitude lines اور meridian اب جب ہم پولز کی بات کرتے ہیں ایک ہمارے پاس north pole اور دوسرا ہمارے پاس south pole اور اس کو یہ جو line ہے یہ zero ڈگری پہ ہے اور اس کو prime meridian کہتے ہیں جو east اور west میں تھی اس کو ہم نے دیکھا equator تھا اور یہ prime meridian equator اور prime meridian یہ zero ڈگری پہ ہوتے ہیں ان کی reading جو line ہوتی ہے یہ جہاں پہ بھی ہو ہم اس کو zero ڈگری کہیں گے اور ان کی بھی جو map reading میں اگر بات کریں تو ہم east کی طرف 90 ڈگری پہ move کریں گے prime meridian سے اور اسی طریقے سے یہ جو ہمارا ہے اس کو ہم 90 ڈگری پہ west کی طرف move کریں گے line degrees میں where is zero ڈگری اب آپ کو پتا چل جانا چاہئے کہ equator بھی zero ڈگری پہ قیم ہوتا ہے the equator is degree is zero degree latitude it is an imaginary belt that runs halfway point between the north pole and the south pole یعنی کہ یہ ایک ہمارا ہے north pole یہ south pole in between جو turn کر رہی ہے equator اور یہ zero degree پہ قیم ہوتا ہے اسی طریقے سے where is zero degree جب ہم prime meridian کی بات کرتے ہے جو دونوں poles کو آپس میں ملاتی ہے the prime meridian is zero degree longitude this imaginary line runs through the UK اس line پہ کون کون سے countries آتے ہیں United Kingdom Spain western Africa and Antarctica اب ہم جب equator اور prime meridian کو یہاں پہ سلائیڈ میں understand کریں گے پہلے بھی اس پہ ہم بات کر چکے ہیں جب ہم ایک line draw کرتے ہیں جو run کرتے ہے east to west یا west to east جیسے بھی اس کو کریں تو یہ مطلب east اور west کو جو line ملانے والی اس کو equator کہتے ہیں اور جو north اور south pole کو اپس میں ملاتی ہے اس کو ہم prime meridian کہتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں hemisphere by using equator and prime meridian جو ہم نے equator line کی بات کی equator line کون سی ہے جو east اور west کو ملاتی ہے اور prime meridian جو ہم بات کرتے ہیں تو it's mean کہ north اور south pool کو جو اپس میں ملاتی اور divide کرتی ہے تو جو حصے وجود میں آتے ہیں ان کو ہم hemisphere کہتے ہیں اور hemisphere اور اس کو اگر اور اس کو اور اگر ہم جب western hemisphere کی بات کرنے تو اس کو دیکھتے ہیں تو یہ اس شکل میں نظر آتا ہے اور جب ہم north اور south pole کی تناسب سے ان کو divide دیتے ہیں زمین کو دو حصوں میں تو ایک جو north side والا حصہ ہوتا اس کو northern hemisphere کہتے ہیں اور جو hemisphere کہتے ہیں اور ان کے map اس طریقے سے نظر آئیں گے equator یہ جیسے پہلے میں نے بات کی یہ equator line ہے اور یہ east to west جاتی ہے the equator is a zero degree line of latitude that separates the northern hemisphere from the southern hemisphere یہ ایک ہمارے پاس حصہ آجاتا ہے یہ northern hemisphere ہے اور یہ ہمارے پاس جیسے ہے یہ southern hemisphere ہے اور equator line وہ ہے جو east to west جا رہی ہے prime radian کون سی line ہے prime radian یہ line ہے جو دونوں poles کو آپ میں ملاتی the prime radian is zero degree line of longitude یہ جو line ہوں گی that separates the eastern and western hemisphere تو یہ ہمارے پاس زمین کا ایسا ہوگا اس کو eastern hemisphere کریں گے اور اس کو western hemisphere کہیں گے یہ ہمارے پاس اس طریقے سے map نظر آتا ہے اور the mean جس طریقے سے اپنے ایک imaginary line کے گھومتی ہے یہ line ہے اور یہ ہی صورت کی طرف فیس کار رہا ہوتا ہے جب گھوم رہی ہوتی زمین اگر جب ہم اس کو grid lines میں دیکھتے ہیں تو اس طریقے سے ہوتا ہے تو جب بھی ہم بات کرتے ہیں کسی map reading کی بات کرتے ہیں تو جب ہم کوئی بھی ایک reading ہوتی ہمارے پاس دو قسم کی ہوتی ہیں فرد کیا 20 degree north اور 7 میں لکھا ہوگا 40 degree east it's mean کیا کہ north کے pool جب جو ہمارے پاس hemisphere ہے سب سے پہلے تو ہم بات کریں north والی side کی north کی بات کریں گے تو it's mean کہ یہ equator سے اوپر کی جانب ہے یہ ہمیں direction set کر کے دے گا ہمیں پتا چلے گا کہ یہ حصہ جو 20 north کا بتا رہا ہے ایک تو یہ zero degree پہ ہماری اور 20 degree کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کہیں کیم ہوگا تو it's mean کہ جب ہم north کی side پہ بات کرتے ہیں اور ساتھ میں east کو read کرتے ہیں کہ east کی یہ east کو میں بات کی جا رہی ہے یعنی کہ یہ دونوں جو آپ کے پاس reading آتی ہیں آپ نے دونوں کو سفیر کو الگ سے پڑھنا ہے hemisphere جو ہے پڑھیں گے تو آپ کو پتا چل جا گا کس level پہ ہے اور یہ آپ کو specify سائیڈ پہ ہیں تو اس طریقے سے آپ اس جگہ پہ پہ جاتے ہیں جو گریٹ لائنز کی ریڈنگ ہمیں بتا رہی ہوتی ہے اس کے بعد سکیل پہ بات ہوتی کہ ہم نے میٹرک کی کلاسز میں پڑھتے تھے کہ ایک سکیل سیٹ کیا جاتا ہے جو ہم نے میپ کو بنانا ہے تو ہم ایک انچ کو کس کے برابر رکھیں ایک میل کے برابر رکھیں ایک ہزار میل کے برابر رکھیں ایک لاک میل کے برابر رکھیں تو وہ جو ہم سکیل سیٹ کریں گے اس کو ہم سکیل کہتے ہیں کہ ایک ریڈنگ کو اس کے ایک جیسا کہ دیکھ is equal to 1 لاک mile 2 لاک 3 لاک mile تو جو بھی آپ جس طرح نقشہ بنا رہے ہیں آپ ایک سکیل بنا لیتے ہیں اس کے بعد کمپاس کی بات کرتے ہیں کمپاس آپ جانتے ہی ہوں گے ہم اکثر جانتے ہیں کمپاس ایک ایسی چیز ہے جس ہم دائریکشن معلوم کرتے ہیں کمپاس is a tool that helps the user know what direction one is headed کون سا بندہ کس position میں اس کو پتا چل جاتا ہے میرا face west والی سائیڈ پہ east والی سائیڈ پہ کس سائیڈ پہ ہے on map کمپاس اور کمپاس روز helps the user locate these direction تو اس سے ہمیں کیا زمین کے نقش پہ اپنی موجودگی یا اپنی direction کا پتا چلتا ہے کمپاس روز کو اگر ہم understand کریں تو یہ لازمی ہے کیونکہ map reading میں اس کا رول بہت important ہے تو اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے the needle on a compass is magnetized کہ یہ جو needle لگی ہوتی یہ magnetic ہوتی ہے magnetized ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے two point the earth magnetic pole ہمیں بتاتا ہے کہ جو magnetic side automatically چلی جاتی ہے دس with a compass a person can roughly tell which direction they are headed تو normally compass ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہمارے north کے side east west کے side پہ there are four major or cardinal direction major major or cardinal direction آپ کو پتر ہونے چاہیے major or cardinal direction ایک ہی ہیں جیسے east west north south تو یہ major directions on compass north south east west in between are the directions north west north east north west south east south west تو یہ جو جو ساتھ میں جو لائنے آتی ہیں یہ ان کے بارے میں ہم جو cardinal direction major direction وہ south east اور west اور جو ordinal ہیں وہ دوسری ہیں جو درمیان میں آتی ہیں the cardinal directions are north south east west the intermediate directions are north west south east south west and north west they help describe the location of place and relative to the other places east or west کے حساب سے درمیان میں جو location بتاتی ہیں یہ ہمارا east ہے map پہ دیکھیں اور یہ west ہے اور یہ ہمارا north ہے اور یہ ہمارا south ہے اور اس کو ہم مزید اگر ان کے درمیان میں direction کو دیکھنا چاہیں تو اس طرحے سے ہم یہ جو line ہیں یہ help out کرتی ہیں یہ ان بیٹوین ہوتی ہیں تو اس طریقے سے یہ انٹرمیڈیٹ ڈائریکشن ہوتی ہیں یہاں پہ بھی آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں ایک امپیس ایز روز سیمبل آن دا میپ وچ انڈیکیرز دی ڈائریکشن آف ای میپ تو یہ نارت ساؤت ایسٹ ویسٹ اور درمیان میں یہ ایک بڑی جو ہے نارت ایسٹ ہے یعنی کہ نارت اور ایسٹ کے درمیان میں ہیں اور یہ ساؤت اور ایسٹ کے درمیان میں ہیں اور یہ جو ہے ساؤت ویسٹ کے درمیان میں ہیں اور یہ جو ہے نارت ویسٹ کے درمیان میں ہیں تو یہ ہمیں لائنیں بتاتی ہیں اور اس کو مزید بھی آپ ان کے ڈائریکشن چھوٹی چھوٹی اس کی انٹرمیڈیٹ تو انٹرمیڈیٹ بنا سکتے ہیں جسے مزید لوکیشن کو ایکجیکٹلی آپ سپیسیفائی کر سکتے ہیں کارڈینل یا میجر جو ڈائریکشن ہی ہم نے اس کے پیارے میں بات دیکھا ہے ڈارت ایسٹ ساؤت ویسٹ تو یہ ساری نارت ساؤت ایسٹ اور ویسٹ یہ kangard turns ہی اور انٹرمیڈیٹ ڈائریکشن ہی ہیں نارت ایسٹ کونھ سی ہی یہ والی ساؤت ایسٹ کونسی ہے یہ ہے اور نارت ویسٹ کون سی ہے نارت ویسٹ یہ ہے اور ساؤت ویسٹ کونسی یہ ساؤت ویسٹ ہے سکیل کے بارے میں ہم پہلے بات کر بھی چکے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اس کو سیٹ کرنا ہوتا ہے اور کسی بھی چیز کو ریپریزنٹ جب ہم کرتے ہیں تو یہ ورحال سارے میپ ہیں یہ ٹائم زون کے بارے میں دیکھ لیں کہ ہم کیا کہتے ہیں The earth is divided into 24 ٹائم زون ٹائم زون کتنے 24 ہوتا ہے Corresponding to 24 hours in a day وہ اسی طریقے سے تقسیم کیا گیا کہ دن میں ایک پورے دن اور رات میں 24 گھنٹے لگتے ہیں As the earth rotates جیسے جیسے زمین روٹیٹ کرتی ہے اپنے ایکسز کی اردگید The sun shines on the different areas جیسے جیسے وہ گھوم رہی ہوتی ہے تو سورج کی روشنی مختلف علاقوں پر پڑھ رہی ہوتی ہے اور زمین کا وہی ساتھ جو سورج کی طرف ہوتا ہے وہاں پر دن ہوتا ہے اور جو سورج سے دوسری سائیڈ پر ہوتا ہے وہاں پر رات ہوتی ہے Moving from east to west اور یہ direction کیسے چل رہی تھی sun کی جو direction کو ہم صرف consider کریں تو ہمارا جو east کا area ہے وہ پہلے sun کی طرف ہوتا ہے اور ایستا ایستا move کرتے کرتے ہیں وہ west والا area جو ہے وہ sun کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ ایک direction ہوتی ہے places that have the same longitude will be in the same time zone یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو longitude ہیں جو same longitude پہ areas ہوں گے یعنی کہ جب آپ lineیں draw کرتے ہیں pole to pole یعنی کہ north اور south کی طرف تو ہر grade کے درمیان میں distribution اگر ان کی دیکھی جائے تو 24 time zone میں اگر جب ان کو divide کے جائے تو جو ایک ہی longitude میں areas ہوں گے وہ ایک ہی time zone میں بھی قیم ہوں گے اگر ہم کسی map کا draw کرتے ہیں تو کسی بھی ایک housing society ہو یا کوئی area ہو تو ہم اس کو easily draw کر سکتے ہیں کہ street number فلان فلان کون تھی ہے تو یہ کیا ہے ultimately scaling سے ہمیں direction ملتی ہے تو یہ time zone کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں grades وغیرہ جیسے ہیں time zone میں divide کی ہوئے تو یہ ایک ہی area میں جو ہوں گے ان کو ایک ہی time zone میں count کیا جائے گا دیکھا جائے گا اس کی لوا map legends پہ بات کر لیتے ہیں یہ بھی important ہے یہ کیا چیزیں ہیں of a map objects or colors the legend represent something on map آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی نقشہ لکھاؤ بنا ہو تو اس پہ کچھ color scheme دی گئی ہوتی ہے اور وہ خاص چیز کو represent کر رہے تھے یہاں پہ ہم اگر دیکھیں تو roman catholic yellow color میں اس نے show کیا ہے اور green جو ہے protestant کے show کیا ہے eastern orthodox سے show کیا ہے اور سعودران مسلم سے show کیا ہے اور شیعہ مسلم سے جو ہے وہ red areas کو show کیا ہے تو اس طرح سے ہر چیز community یا کسی چیز کو بھی آپ جو ہے color سے represent کر سکتے ہیں پھر جب آپ ان colors کو دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ چیز یہاں پہ concentrated ہے اور اسی طرح can you understand this legend اس legend کو سمجھنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ یہ چیزیں دیکھیں کہ cattle کو کس طریقے سے یہ گائے کی shape میں manufacturing کے لئے اس شکل میں اور cotton یہ روئی کی شکل میں sheep جو ہے اور coal ہے mining ہے تو جب یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ اس پورے area کو جب study کرنے لگے تو آپ کو سمجھا جائے گا کہ sheep کہاں پہ ہیں cattle کہاں پہ ہیں factories وغیرہ کہاں پہ coal کہاں پہ تو یہ ساری آپ کو ultimately بتائے گا کہ یہ چیزیں ہیں تو یہ map legends جو ہیں آپ کو کسی specific area کی پہچان کرنے میں بڑی help کرتے ہیں یہاں پہ ہمارا lecture آج کا ختم ہوتا ہے thank you اللہ حافظ